نمسکار میں حسین رزوی سوشانت کیس میں ایڈی سے جڑی ایک بڑی خبر ہے ریا چکرورتی کے بھائی شووک چکرورتی سے آج ایڈی پوچھتاچ کرے گی ایڈی نے شووک کو پوچھتاچ کے لئے سممن کیا ہے ایڈی شووک سے سوشانت کی کمپنیوں میں وطیئے گربڑیوں اور پیسوں کے لیندین کو لے کر سوال جواب کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے بھی ایڈی قریب 18 گھنٹوں تک شووک سے سوال جواب کر چکی ہے ایڈی کی شکایت پر ہی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے یعنی ان سی بی نے بھی کیس درج کیا ہے ان سی بی بھی بہت جلد شووک سے پوچھتاچ کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ درگز کنیکشن میں سوشان کیس کی جانچ کر رہی ایڈنسیاں موت کی مسٹری سلجھانے کے لیے ممبئی پہنچی تھی لیکن اب جانچ ایڈنسیوں کی تفتیش کا انگل چینج ہو کر نشے کے نیٹورک کی طرف مڑ گیا ہے سوشان کیس کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ڈرگز کے ڈراؤنے کنیکشن کی پوری فلم نظر آ رہی ہے سوشانت موت مسٹری میں آروپی نمبر ون ریا چکرورتی سے سی بی آئی 35 گھنٹے تک پوچھتاچ کر چکی ہے پسلے دو دن سے ریا کے ماتا پتا سے پوچھتاچ ہو رہی ہے اب پوچھتاچ کے لیے اگلا نمبر ریا اینڈ فیملی کے ایک اور صدف سے شووک چکرورتی کا ہے ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے شووک کو سمن بھیج کر آج حاضر ہونے کو کہا ہے ایڈی کے ادھیکاری آج ریا کے بھائی شووک سے پوچھتاچ کریں گے پہلے بھی شووک سے ایڈی قریب 18 گھنٹے پوچھتاچ کر چکی ہے انسی بی بھی جلد شووک کو پوچھتاچ کے لیے سمن جاری کر سکتا ہے گرفتا ڈرگ پیڈلر جاید اور باسیت کی کشٹڈی لینا انسی بی کے لیے بہت مہتپون ہے کیونکہ ان کی کشٹڈی لینے کے بعد میں انسی بی کے ادھیکاری چکرورتی پریوار سے پورے ڈرگس کنیکشن اور اس سنڈکیٹ کو کھاگھالنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ڈرگس کے اس کالے کاروبار سے چکرورتی پریوار جڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ انڈسٹریک سے اور کتنے نام اس میں شامل ہیں گرفتا ڈرگ پیڈلر زید نے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سامنے پوچھتاچ میں ریا کے بھائی شووک چکرورتی کا نام لیا ہے ظاہر ہے شووک کے بچنے کے سبی راستی اب دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہیں جانچ اڈنسیوں کو ریا کے بھائی شووک کے خلاف پختہ ثبوت مل چکے ہیں شووک کی نئی واتس اپ چیٹ سے بھی شووک کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ریا کے بھائی شووک کی صرف ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ چوون بار ڈرگس کو لے کر چیٹ ہوئی اس چیٹ میں ڈرگس کے نام ڈرگس کے دام ڈرگس کے ڈیلر ہر مدے پر بات ہو رہی ہے دونوں کے بیچ یہ چیٹ 10 اکٹوبر 2019 کی ہے میرا ڈیلر بھی ابھی موجود نہیں ہے میرا دوست مجھے کچھ نمبر بھیج رہا ہے بڑھ کے لیے وہ اچھا بڑھ ہوگا میرے لیے چلے گا بھائی مجھے پتا نہیں کی شہر کے سارے ڈیلرز کو کیا ہو گیا ہے اگر تم کسی جلدبازی میں نہیں ہو تو میں کل تمہارے لیے ہیش کا انتظام کر دوں گا میں تمہیں ویڈ بھیج رہا ہوں نمبر بھی بھیج رہا ہوں کیا تمہیں پتا ہے ایک بٹ کے لیے کتنا پیسہ دینا ہوگا دو سٹھائی ہزار روپے دینے ہوں گے برو میرے دوست اتنا ہی دیتے ہیں چلے گا برو ہیش کے لیے ویڈ کر سکتا ہوں انتظام کر لو میں آج رات کے لیے ویڈ کا انتظام کرتا ہوں ٹھیک برو تو میں کچھ نمبر بھیج رہا ہوں یہ تینوں تمہاری مدد کریں گے میں انہیں میسج کروں یا کال کروں کال کر لو کام ہو گیا شوویک کی ڈرکس چیٹ میں پیسے کی بات ہے اسی پیسے کے لیندین کو لے کر آج ایڈی شوویک سے سوال جواب کرنے والی ہے ڈرکس نیٹورک کریک کرنے کے لیے ایکشن میں آئی ان سی بی کو بھی شوویک کے خلاف پختہ ثبوت ملے ہیں سوشان کیس میں پوچھتاج کے دوران ایڈی کو ڈرکس کنیکشن کے جو انپوٹ ملے اس نے ان سی بی کو دے دیئے ایڈی کے انپوٹ پر 27 اور 28 اگست کو ان سی بی نے چھاپے ماری کی ڈرک بیڈلر زید نے پوچھتاج میں شوویک کو ڈرک سپلائی کی بات مانی ہے ایڈی کی ٹیم پہلے بھی شوویک سے 18 گھنٹے تک پوچھتاج کر چکی ہے پہلے راؤنڈ کی پوچھتاج کے دوران ایڈی نے شوویک چکرورتی سے اس کے کاروبار کمائی نیویش ریا اور سوشانت کے ساتھ یوروپ ٹو اور سوشانت کے ساتھ کمپنی بنانے کو لے کر پوچھتاج کی تھی اس پورے ماملے میں شوویک اب وہ کردار بن چکا ہے جس پر تینوں ایڈنسیوں کی نظر ہے اگر شوویک کو کسی بھی ایڈنسی نے گرفتار کیا تو یہ ریا کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہوگا شوویک چکرورتی گرفتار ہوئے ڈرکس کے معاملے میں پھر ریا کے ڈرکس کو لے کر جویا شاہ سے لے کر گورو آریا تک ہوئے چائٹس کو لے کر یہ ایک اہم ثابت ثابت ہوگا پھر سیمل میرنڈا کی بھی باری آئے گی اور ریا چکرورتی کی بھی چانچ ایڈنسیوں کو ڈرکس کیس میں جو ثبوت شوویک کے خلاف ملے ہیں ٹھیک وہی ثبوت ریا کے خلاف بھی ہیں اگر شوویک کی گرفتاری ہوئی تو ریا کا بچنا بھی بے حد مشکل ہو جائے گا دلے سے اطول بھاٹیا کے ساتھ راجیب سنگھ اور دینیش مورے انڈیا ٹی وی ممبئی اور اب بعد سوشان ڈیتھ میسٹری میں ہو رہے لگتار خلاصوں کی سوشان سنگھ راشپوت کی رہسمائی موت کے معاملے میں کل سی بی آئی جانچ کا تیرہ ماہ دن تھا لیکن جانچ اور پوچھتاچ کے بیج سوشانت کی بہنوں اور پتا کا وہ بیان سامنے آ گیا جو انہوں نے سوشانت کی موت کے بعد ممبئی پولیس کے سامنے دیا تھا اب کیس میں نیا موڑا چکا ہے دونوں طرف کے وکیلوں کے بیچ شروع ہو گئی ہے قانونی داؤں پیچ کی جنگ سوشانت کے پتا کے وکیل کا کہنا ہے کہ جانچ کی دشاک کو بھٹکانے کی سازش کی جا رہی ہے چواندہ جون کو کیا ہوا تھا یہ رہی سے اس سال کا سب سے بڑا سوال بن گیا ہے سوشانت کی گل پرینڈ ریا چکروتی کہاں تھی گھر پر کون کون موجود تھا اب تک آپ نے ساری کہانی سوشانت کے نوکر اور سوشانت کے کک اور سوشانت کے مینیجر سدھارت پیچھانی کے ذریعے سنی ہے لیکن اب ہوگی سوشانت کے پریوار کی گواہی اب سوشانت کی بہنیں بولیں گے اس کیس کا ایک ایک راز کھولیں گے سوشانت سنگھ کی تین بہنیں آج میرے سے ملی اور اپنے بحاف پہ بھی اور اپنے پتا کے بحاف پہ بھی بڑے دکھ پرکٹ کیے ان لوگوں نے کہ میڈیا میں ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے ان کی فیملی کو بدنام کرنے کے لیے صرف صرف اس لیے کہ ریا ایک اکیوزڈ کو اس ایفرٹ سے فائدہ ملے رانی اور فنیتو سنگھ سوشانت سنگھ راج پوت کی سب سے بڑی بہن ہے پنچکولا میں رہتی ہیں پریانکا سدھارت تمر نیتو سنگھ سے دو سال چھوٹی ہیں دلی میں رہتی ہیں پیشے سے وکیل ہے میتو کرشنی کی شور سنگھ سوشانت کی تیسری بہن ہے اور ممبئی میں رہتی ہیں سوشانت کی سب سے چھوٹی بہن شویتا سنگھ کیرتی سوشل میڈیا پر اپنے بھائی کو انصاف دلانے میں کافی ایکٹیو ہے اپنے پتی وشال کیرتی کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں سوشانت سنگھ راج پوت کی یہ چار مہنے ان کی ہیپی فیملی سوشانت کی سب سے بڑی طاقت تھی اپنے پیارے اکلوتے بھائی کو انصاف دلانے کے لیے پچھلے 80 دنوں سے لگاتار سنگھرش کر رہی ہیں لیکن اس سنگھرش کی شروعات 14 جون سے ہی ہو گئی جب ان کی بہنوں کو پتا چلا تھا کہ ان کے بھائی کی رہ سمائے ستیتی میں موت ہو گئی ہے میتو ہی سوشانت کے شب کو دیکھنے والی پریوار کی پہلی صد سے تھی میتو سنگھ نے مومبائی پولیس کو کئی اہم جانکاریاں دی ہیں سب سے پہلے 12 جون کی بات میتو سنگھ نے مومبائی پولیس کو بتایا کہ جب وہ سوشانت کے گھر سے واپس اپنے گھر گئی تب انہوں نے سوشانت کو میسج کیا لیکن سوشانت نے کوئی جواب نہیں دیا 14 جون کے بارے میں میتو سنگھ نے مومبائی پولیس کو بتایا کہ جب وہ ماؤنٹ بلینگ بیلڈنگ پہنچی سوشانت کے کمرے میں پہنچی تب سوشانت کا شو بیڈ پر پڑا ہوا تھا ممبئی پولیس کو میتو سنگھ نے چودہ جون کے بارے میں کافی وستار سے بتایا ہے آپ کو بھی میتو سنگھ کا یہ بیان سننا چاہیے چودہ جون دو ہزار بیس کو میں نے صبح سارے دس بجے سوشانت کو کال کیا لیکن اس نے کال نہیں اٹھایا اس لیے میں نے سوشانت کے ساتھ رہ رہے سدھارت پٹھانی کو کال کیا اس نے مجھے بتایا کہ سوشانت کو میں نے ناریل اور انار کا جوز دیا ہے اور شاید وہ سو رہے ہیں اس نے سوشانت کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن وہ اندر سے بند تھا میں نے اسے بتایا کہ سوشانت کبھی بھی اندر سے دروازہ بند نہیں کرتا اس لیے پھر سے نوک کرو اور اسے مجھے کال کرنے کے لیے بولنا کچھ دیر بعد سدھارت پٹھانی نے مجھے کال کر بتایا کہ کئی بار دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد بھی سوشانت دروازہ نہیں کھول رہے اس لیے میں چابی والے کو کال کرنے جا رہا ہوں صدھارت کا کال آنے کے بعد میں گوری گاں سے باندرہ کے لیے کیپ سے ترنت نکل گئی جب میں ٹیکسی میں تھی تب پھر سے مجھے صدھارت کا کال آیا اس نے مجھے بتایا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور سشانت کی باڈی پنکھے سے لٹک رہی ہے جب میں کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سشانت کو بیٹ پر لٹایا گیا ہے اور ہرے رنگ کا کرتہ پنکھے سے لٹک رہا ہے صدھارت اور صحیحیوگیوں نے سشانت کو بیٹ پر لٹایا تھا کرتے کو چاکو سے کاٹ کر صدھارت نے پولیس کو کال بھی کیا تھا اور باندرہ پولیس سٹیشن سے لوگ وہاں پہنچے بھی تھے میں نے پوری گھٹنا نیتو اور پریانکہ سنگھ کو بتائی اس کے بعد پولیس سشانت کو کوپر ہسپٹر لے گئی جہاں ڈاکٹرز نے اسے مرت گھوشت کر دیا ممبئی میں رہنے کے کارن میتو سنگھ کا اکثر سشانت کے گھر آنا جانا ہوتا تھا بہنوں کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا تھا یہ ایک بار نہیں ہم نے کئی بار دیکھ لیا ہے سشانت جب بھی اپنے بہنوں کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے میتو کے بعد پریانکہ کا بیان سنیے انہوں نے ممبئی پولیس کو اپنے بھائی کے لیے کیا کہا تھا پریانکہ ہی سشانت کی وہ بہن ہے جس کے بارے میں ریا چکربتی نے کہا تھا کہ جب وہ سشانت کے گھر پر رکی تھی تو غلط ارادے سے چھونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سچ کیا ہے پتہ نہیں پریانکہ نے موت کے بعد ممبئی پولیس سے جو کہا تھا وہ سنے گے تو پتہ چلے گا کہ سشانت اپنے کریئر کو لے کر مشکل میں تھے اور اس مشکل سے آزاد ہونا چاہتے تھے اکٹوبر 2019 میں سشانت نے پورے پریوار کو بولا کہ وہ لو فیل کر رہا ہے اور اس کے بعد میں اور میرے پتی اور باقی بہنیں بھائی سشانت سنگھ راجپوت سے ملنے سکس زیرو ون ماؤنٹ بلانک بیلڈنگ جوگرز پارک باندرہ والے فلائٹ میں گئے ہم سبھی بہنیں کچھ دنوں تک اس کے ساتھ رہے اور اسے اچھے سے سمجھایا میرا بھائی کریئر میں اتار چڑھاکے چلتے لو فیل کر رہا تھا میری بہن نیتو سنگھ نے اسے دلی آنے کے لئے کہا اور وہ کچھ دن بعد آنے والا تھا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سشانت کی فیملی میمبرز کے یہ بیان ممبئی پولیس نے کب درج کی سبھی بہنوں سشانت کے پتا اور جیجا کے سٹیٹمنٹ اس سمیں ریپورٹ کیے گئے جب وہ سشانت کی موت کے صدمے میں تھے انہیں کچھ سوج نہیں رہا تھا ایسی پریشانی کی حالت میں ممبئی پولیس ان سے لوکل لینگویج یعنی ماراتھی بھاشا میں بیان درج کر آ رہی تھی اور پریوار جیسے تیسے اس لیگل پروسیس کو پورا کر کے اپنے گھر جانا چاہتا تھا فیملی میمبرز اس حالت میں نہیں تھے کہ بیان کی گمبیرتہ کو سمجھ پاتے جہاں تک سوشانت کے پریوار کی بات ہے تو پریوار نے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ سوشانت نے سیوسائٹ کیا ہے ممبئی پولیس نے جو ریکارڈ درج کیا ہیں وہ ماراتھی میں ہیں پریوار نے بھی اس کا ویروت کیا تھا کہ ماراتھی بھاشا میں مت درج کیجئے اور اس بیان کے بعد سوشانت کیس میں اب ایک اور نیا موڑا آنے والا ہے اب سوشانت کی بہن ریا کا راز کھولیں گی اور سوشانت کے ساتھ اس کے رشتوں کی انسائیڈ سٹوری بتائیں گی سی بی آئی سوشانت کی بہنوں سے پوچھتا اچھ کے تیاری کر رہے ہیں سوشانت کی بہنوں کے ساتھ ساتھ کل سوشانت کے پتا کا بھی بیان سامنے آیا تھا پتا نے بھی سوشانت کے بیمار ہونے کی آشنگ کا جتائی تھی سی بی آئی کو سوشانت سنگھ راج پود کی رہسے میں موت کی جانت شروع کی ہوئے دو ہفتے ہو چکے ہیں سی بی آئی کے ساتھ ساتھ ایڈی اور ان سی بی کی جانت سوشانت ماملے میں ایک ایک پرت خور رہی ہے لیکن کل جیسے ہی سوشانت کی موت کے بعد ممبئی پولیس کو دیئے سوشانت کی بہنوں اور پتا کا بیان سامنے آیا کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے سب سے بڑی کانونی ٹککر شروع ہو گئی ہے دونوں پکشوں کے وکیل ویڑ گئے بہنوں کو آپ نے سن لیا اب پتا کو سنیے جس راستے پر چل کر ممبئی پولیس نے جانچ کی شروعات کی کیا اس کا اشارہ پتا نے کیا تھا میری اپنے بیٹے سے آخری ملاقات تیرہ مئی 2019 کو ہوئی تھی تب سوشانت دو دن کے لیے پٹنا آیا تھا وہ کسی تناہوں میں نہیں تھا میں عام طور پر سوشانت کو فون نہیں کرتا تھا ہاتس اپ میسج بھیجتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سوشانت اپنے کام میں بیجی ہوگا میری اپنے بیٹے سے آخری بار بات چیت سات جون کو ہوئی تھی تب میں نے اسے پٹنا آنے کو کہا تھا جواب میں سوشانت نے کہا کہ دیکھتا ہوں ابھی تبیہ ٹھیک نہیں چل رہے مجھے پتا نہیں میرے بیٹے نے آتماتیا کیوں کی اس نے میرے ساتھ کبھی کسی ٹینشن یا ڈپریشن کے بارے میں بات نہیں کی ہو سکتا ہے اس نے ڈیجیکشن کی وجہ سے آتماتیا کی ہوئے جو بات سوشانت کے بیٹا نے پولیس کے سامنے 14 جون کو کہی تھی اب وہ زمانے کے سامنے ہے لیکن جس وقت میں یہ سامنے آیا ہے اس سمائے پر پریبار والے سوال اٹھا رہے ہیں سی بی آئی اور ای ڈی روزانہ پوچھتا اچ کا رہی ہے اور اس سے بیچ بیان لیک ہو جاتے ہیں سوشانت سنگھ کی تین بہنیں آج میرے سے ملی اور اپنے بحاف پہ بھی اور اپنے پتا کے بحاف پہ بھی بڑے دکھ پرکٹ کیے ان لوگوں نے کی میڈیا میں ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے ان کی فیملی کو بدنام کرنے کے لیے یہاں وقت ایک بریک آئی بریک آئی دیکھیں بارہ گھنٹے کی پوچھتا اچ میں سوشانت کی بزنس پارٹنر نے کتنا بتایا کتنا چھپایا سوشانت ڈیت کیس میں ہر روز نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں بدوار کو ای ڈی نے اس ماملے میں ورن ماتھور سے بارہ گھنٹے تک لمبی پوچھتا اچ کی ورن نے سوشانت کے ساتھ مل کر سال دوہزار اٹھارہ میں ایک کمپنی فارم کی تھی ایک کمپنی بنائی تھی ای ڈی نے ورن سے ان باتوں کو جاننے کی کوشش کی ہے جو ابھی تک ریا چکرورتی کا پریوار چھپاتا آ رہا تھا دراصل ریا کے پریوار پر سوشانت کے پیسوں اور کمپنیوں میں ورن سے پوچھتا اچ کے بعد ہی ای ڈی نے ریا کے بھائی شووک کو بھی سمن دیا ہے آج ای ڈی شووک سے ورن دین سے جڑے سوال کرے گی یہاں وقت ایک اور بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے آدھی رات کس نے ہیک کر لیا پی ایم موڈی کا ٹوٹر اکاؤنٹ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انجیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سین خبر پردھان منتری نریندر موڈی کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے جڑی ہوئی پی ایم موڈی کی پرسنل ویب سائٹ کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو ہیک کر بٹکوائن میں کورونا ریلیف پنٹ کے لیے ڈونیشن کی مانگ کی گئی ہیکر نے کوویڈ نائنٹین ریلیف پنٹ کے لیے ڈونیشن میں بٹکوائن کی مانگ کی تھی حالانکہ قریب ایک گھنٹے بعد پرزے ٹوٹس کو ڈیلیٹ کر دیا کیا آدھی رات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر آئی جس سے ہڑ کمپ مچ گیا پردھان منتری نریندر موڈی کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ہیکروں کی بری نظر پڑی اور اس پر ایسے ٹوٹس پوسٹ ہونے لگے جس سے لگا کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے پی ایم موڈی کے نام سے ٹوٹر پر چل رہے اس اکاؤنٹ پر تمام طرح کے کمنٹس آنے لگے آدھی رات کے بعد یہی وقت تھا جب پی ایم موڈی کے اس ٹوٹر اکاؤنٹ پر پہلا ٹوٹ آیا ٹوٹ میں لکھا تھا میں آپ سبھی سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کھلے دل سے پی ایم نیشنل ریلیف فنڈ فور کوویڈ نائنٹین پر ڈونیٹ کریں اب بھارت نے کرپٹو کرنسی شروع کر دی ہے کرپیا بیٹکوائن میں ڈونیٹ کریں پی ایم موڈی کے اس ٹوٹر میں کورونا کو لیکر لوگوں سے دل کھول کر ڈونیٹ کرنے کی اپیل کی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں پی ایم کیئرز فنڈ میں نہیں بلکہ پی ایم نیشنل ریلیف فنڈ فور کوویڈ نائنٹین پر ڈونیٹ کرنے کی اپیل کی گئی ساتھ ہی اس میں بیٹکوائن میں ہی ڈونیشن دینے کو کہا گیا ابھی اس ٹوٹر کو لیکر ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ٹھیک دو منٹ باگ اس اکاؤنٹ سے پھر سے ایک ٹوٹر ہوا اس میں وہی بات دہرائی گئی لوگوں سے دل کھول کر ڈونیشن دینے کی اپیل کی گئی میں آپ سبھی سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کھولے دل سے پی ایم نیشنل ریلیف فنڈ فور کوویڈ نائنٹین پر ڈونیٹ کریں اب بھارت نے کرپٹو کرنسے شروع کر دی ہے کرپیا بیٹکوائن میں ڈونیٹ کریں اور ابھی ایک بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایک سوٹھارہ ایپس بین کرنے کے بھارت کے فیصلے کو امریکہ نے کیوں کہا دکلین نیٹ ورک چین کو بھارت نے زوردار جھٹکا دیا ہے مودی سرکار کے دیجٹل سٹرائک پارٹ ٹو میں ایک سوٹھارہ ایپ کو بین کیا گیا بھارت کے اس فیصلے کا امریکہ نے بھی سمرتھن کیا امریکہ نے اس مہم کو دکلین نیٹ ورک کا نام دیا اور دنیا کے تمام دیشوں کو اس مہم سے جڑنے کی اپیل کی امریکہ کے سٹیٹ انڈر سیکریٹری کیت کیچ نے اس بارے میں کہا کہ آزادی سے پیار کرنے والے سب ہی ملکوں کو اس مہم سے جڑنا چاہیے امریکی راشپتی ڈونال ٹرم پہلے ہی چینیز ایپ ٹک ٹو کو بین کرنے کی بات کہہ چکے ہیں بورڈر پر رہنے والوں کے لیے کیوں بنائے گئے سیمنٹ والے بنکر بتائیں گے پوری خبر بریک کے بعد ایل او سی پر پاکستان کی طرف سے لگاتار ہونے والی فائرنگ سے بچنے کے لیے جبو کشمیر کے پنچ زلے میں کوسلیان گاؤں میں بنکر بنائے جا رہے ہیں فائرنگ ہونے کے ستھتی میں اسطحانی لوگوں کو سرکشت ٹھکانہ دینے کے لیے ان بنکر کا نرمان کیا جا رہا ہے یہ پوری طرح سے پکی سیمنٹ کے بنکر بنائے گئے جس میں پاکستان کی طرف سے ہونے والی فائرنگ سے بچا جا سکے اسطحانی لوگ بھی اب ان بنکروں میں بن جانے سے کافی سرکشت محسوس کر رہے ہیں اور ابھی ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دیکھئے صبح کی سو بڑی خبریں صرف دس منٹ میں موسیقی